آج آپ کے معلوم ہے اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں اب تو ریڈیو کا زمانہ نہیں ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پر خبریں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے تعلق سے وسیم رضی نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں نے ناظر دیا ہے اُس کا محافظ میں ہوں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اُس کی بےہودی کی جزا اور سزا اللہ تعالیٰ نے اُسے کیسے دی اور اُس کا کیا حشب ہوا ان اعتراضات کے تعلق سے میں نے محسوس یہ کیا کہ ہمارے لوگوں نے احتجاجات یہ بددعائیں کی گالیاں دیں مگر اب اور لوگوں سے تو میں کہہ نہیں سکتا میں مولانا شہریات صاحب سے کہوں گا یہ کہ پورا ہندوستان بھنکے ہو بھائی آپ کی تخریریں ماشاءاللہ پڑھے دکھے لوگ سنتے ہیں اسی لیے ان اعتراضات کا علمی جواب بھی ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جاہے ہیں میں اُس کی تجانی مختصر اشارے کر رہا ہوں جو عورتیں چھت پہ ہیں وہ سب نیچے آ جائیں جو ان کے لیے بیٹھنی کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں شور ہمارے ہی کریں جتنے طلبہ ہیں وہ سب اسٹیج پہ آ جائیں دستان بھندی والے مجھے یاد ہے ایٹی تھیری کے آخری دہائی میں کلکتہ ہائی پورٹ میں قرآن کریم پر مقدمہ دائم ہوا تھا ایٹی تھیری میں ایڈمیٹ بھی ہو گیا تھا مقدمہ مگر بعد میں خارج کر دیا گیا ایک بار اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی تھی مگر خارج کر دی گئی اور اب کی بھی اب کے بھی وسیم رضی نے بائیس آیت اوپر اعتراضات کیے ان تمام اعتراضات میں سے سب سے بڑا دی اعتراض ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں پاؤ مارڈاڑ یہ ملکی امن و امان کے لئے خطر نہ کر یہاں کے آئین کے بھی خطر خلاف ہے اس لئے کہ قرآن نے فرمایا ہے اقتل المشرقین ہے سو وجد کے نوہم جہاں پاؤ ان کافروں کو مشرقوں کو مار دار اور یہ بات صحیح کہ قرآن میں یعیت ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے لوگ متوہی ہوتے ہیں کہ یہ تو واقعی عائل کے بھی خلاف ہے اور ملکی امن و امان کے بھی خلاف ہے اس طرح کی کتاب کا ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کوئی مقام نہیں ہونی چاہیے مگر مجبوری یہ ہے کہ یہ لوگ لغت دیکھ کے قرآن سمجھ متاتے ہیں اور ڈکسنری دیکھے قرآن سمجھانے کیا ساتھ قرآن تو بہت 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 بات کی چیز ہے محلس ڈکسنری کے سہارے کوئی بھی کتاب حل نہیں کیا ساتھ ہم آئید بولتے رہتے ہیں اردو میں اچھی اردو اگر کوئی بولتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں آدم زیر زمین ہے اگر زیبے بولتا ہے غالباً انڈرگراؤن اس کا مانا اگر ڈشلیری میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ زمین کے اندر جلا گیا اسی لئے اس کا ترجمہ اُڈوم ہے زیر زمین انڈرگراؤنڈ کا ترجمہ حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے انڈرگراؤنڈ اور زیر زمین کا معنی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے کوئی اس کا پتہ نہیں پارا روپوش ہے لیکن لغت میں اس کا معنی روپوش نہیں ہے لغت میں اس کا معنی کیا ہے زیر زمین زمین کے اندر انڈرگراؤنڈ زمین کے لئے تو لغت دیکھتے کسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی کتنا ہی بڑا آج انڈرزی کا ماہر ہو جائے مگر وہ انڈرزی کے بلبوتے پر اگرچہ ہندوستان کا آئین انڈرزی میں ہے وہ لور کورٹ میں بھی جا کے بحث نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ کی بات کو رہنے دیتی ہے اس کے لئے ایک معمولی درجہ کا وکیل ہی کم سکم چاہیے قرآن کریم میں کافر اور مشرکی کا لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ ہے المشرکین مشرکین اور المشرکین میں زمین و آسمان کا فرق ہے جیسے آدمی اور یہ ہے آدمی انسان اور یہ ہے عربی محسن کو کہیں گے رجل اور رجل رجل کے معنی ہے آدمی اور رجل علی فلام بڑھ گیا تو کیا مانا ہوگا میں بھی بات میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے نبی کو المضمل کہا المدسر فرمایا ایک ہے مضمل ایک ہے مدسر ایک ہے المضمل المدسر المضمل کے معنی ہے جو جادر ہوئے ہیں جو جادر ہوئے ہیں علیف کی وجہ سے متین ہو گیا ہو کہ کس کو کہا جا رہا ہے متین جو جادر ہو رہے ہیں رجل اور نے جو Изیل کے معنی ہے آدمی یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب الرجل کہا جا رہا ہے تو متین ہو جائے گا کہ ایک آدمی کون ہے تو علف لام نے متین کر دیا وہی علف لام الحمدللہ رب العالمین مگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور علبہ سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کیا تجمعہ اس کا کہ کوئی خاص متین ہم نے نہیں لے بلکہ ساری ہم نے ساری تاریخ ہے ایک جگہ وہی الحمدلہ ہے بہت علمی تقریر ہو رہی ہے سب لوگ غور سے سنیں انفورمیٹیو معلوماتی تقریر ہو رہی ہے غور سے سنیں تب بات سمجھ میں آئے گی میں صرف یہ خاص طور سے مولانا شہریان صاحب کو موجود دے رہا ہوں کہ اسی طرح کی تقریریں ایک دائر بطا کے ساری بیسوں آیتوں کے بارے میں اسے انتہیں بتا نہیں سکتا لیکن کم سے کم یہ ایک بات آپ یاد رکھیں اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے پھیل آئیں تاکہ ان چٹونجیوں کا مبند ہوں الحمد کے معنی ساری حمد ہے ایک نہیں جبکہ وہی علیہ السلام رجل میں بھی یہاں رجل ہے یہاں بھی ہے المزمل میں بھی ہے النبی میں بھی ہے ایک جگہ معنی ہو گیا ساری جتنی بھی ہمیں اور ایک جگہ معنی کیا ہو گیا ایک آدمی جو متیل ہے کیوں اس لیے کہ علی فلام کی کتنی قسمیں ہیں عربی زبان میں یہ جاننا ضروری ہے اور عربی زبان تو وہ زبان ہے جس میں ایک لفظ عجوزن ایک لفظ عجوزن ہے اس کے دو سو معنی ایک نظم میں جمع کر دیئے گئے ایک نظم ایک قصیدہ ہے اس میں دو سو جگہ یہ لفظ آیا ہے اور ہر جگہ الگ الگ معنی کیلئے آیا ہے تو جب ایک عام آدمی کا ایک عام شاعر کا یہ یہ کر سکتا ہے تو خدا ان کے قدود وہ تو کروڑوں معنی پیدا کر سکتا ہے پیدا کیا ہے تو وہاں ہے المشرقین اب اگر قرآن کریم کا کوئی کسی لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آئے جیسے عائل کے کسی معنی میں اختلاف پیدا ہو جائے کوئی وکیل کچھ بتا رہا ہے کوئی وکیل کچھ بتا رہا ہے کوئی جج کچھ اور بتا رہا ہے کوئی جج کچھ اور بتا رہا ہے تو کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آئین سے مراد کیا ہے اس لفظ سے آئین میں کیا مراد ہے اس کے لئے سپریم کورٹ کی کہ فل جج فل بینج بیٹھک ہوتی ہے فل بینج میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آئین میں یہ لفظ کس مانا کے لئے آیا ہے سب اس کے ذریعے سے بات تیکی جاتی ہے ایسے ہی قرآن کریم کے کسی لفظ میں اگر شبا ہو کہ اس کے تو یہ مانا بھی ہو سکتے ہیں اس کے یہ مانا بھی ہو سکتے ہیں اس کے یہ مانا بھی ہو سکتے ہیں تو کونسا مانا مرادی آ جائے اس کے لئے سرورے کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی سکر کورٹ سرکار نے جو مانا اس کو بتایا ہوں جو مانا مرادی اور احادیث نے بتایا ہے کہ مشرقین کی چار قسمیں ہیں مشرقوں کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم زمین کسے زمین کہتے ہیں وہ مشرق وہ غیر مسلمین جو کسی اسلامی حکومت میں رہتا ہو مسلمانوں کی حکومت میں نہیں بلداؤں میں جو خالص اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور خلیفت المسلمین کی طرف سے اسے پروانہ جاری کر دیا گیا ہو کہ تم ہمارے ملک میں رہو گے اسلام کا تابع ہو کر اور جزیہ آدادہ ہو اسلامی قوانین کے مطابق چلو گے تو ظاہر بات ہے آج پوری دنیا میں کہیں گے اسلامی حکومت مطور پر نہیں ہے اس لیے ہندوستان کا غیر مسلم زمین تو ہے نہیں دوسری قسم ہے مستامین مستامین کسی 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 کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو ویزہ لے کے اسلامی ملک میں چلا جا جائے اور وہ ویزہ ایک سال سے ایک دن کم سے کم کم کا ہو ایک سال پورے کا نہیں ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں مستامین مستامین کے بھی وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں زمینوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں تیسری قسم ہے معاہد معاہد کسی کہتے ہیں کہ آپ اور ہم دونوں نے ملکے عہد کیا عہد و پیمان کیا ہے معاہدہ کیا ہے کہ آپ کی جان میری جان آپ کی عبرو میری عبرو آپ کے بالبچے ہمارے بالبچے آپ کی زمین جائداد آپ کی جائداد اس میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا کوئی دست درازی دست اندازی نہیں کرے گا جیسے کہ آج ہمستان میں کیا ہوا ہے ہم الیکشن میں اوٹ دیتے ہیں آئین کے تحت رہنے کا آدھ کرتے ہیں وہ بھی اوٹ دیتے ہیں آئین کے تحت رہنے کا آدھ کرتے ہیں اگر ہم کسی کی جان و مال عزت و عبرو پر اٹیک کریں گے تو اس آہد کی خلاف اگر وہ اس کے خلاف کریں تو اس کی خلاف کردی ہو جائے گی یہ ہے وہ آہد چوتی قسم وہ غیر مسلم جو نہ تو زمین ہو نہ تو مستامین ہو نہ تو بواہد ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ معاہدہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال سے نہیں کھیلے گا مسلمانوں کی عزت و عبرو سے نہیں کھیلے گا یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ اس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہوا کہ وہ دل میں یہ تہیہ کیا ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جہاں پائیں گے جان سے مر ڈالیں گے مسلمانوں کو جہاں پائیں گے ان کی عزت عبرو نوٹیں گے ان کا مال دولت تباہ و برباد کریں گے یہ چوتھے قسم ہے اور کوئی ملک آج ہی اگر ایسا کرے ایسا نہ کرے بلکہ ایک ملک کو اندیشہ ہو کے وہ ایسا کر سکتا ہے تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے آج روس اور یکرین کا حالات کے سامنے تھے کیا یکرین نے حملہ کیا تھا کیا یکرین نے کسی کی عابل لونٹی تھی نہیں لونٹی تھی مگر روس یہ کہہ رہا ہے کہ یکرین اگر ناٹو کے ساتھ جاتا ہے تو ہمارے ملک کو خطرہ ہوگا اس لئے پہلے ہی اسے تباہ و برباد کر دیا جائے کیوں؟ اس کو وہ ڈیفنس کہتا ہے اس کو وہ اپنا دفاع کہتا ہے اور اپنے دفاع میں اپنے ڈیفنس میں لڑنے کا حق سب کو اسلام بھی یہ حق دیتا ہے اے مسلمانوں اگر غیر مسلم وہ زمی بھی نہیں ہے مستامین بھی نہیں ہے معاہد بھی نہیں ہے خالص حربی ہے تو وہ جہاں تمہیں ملے تم بھی ان کو قتل کر لارو ان کی جانو مال عزت و عابل کل اس لئے کہ تم نہیں کرو گے تو بکر لے تو اپنے ڈیفنس کے لئے تلوار اٹھانے کا حق شریعت دیتی ہے اسلام دیتا ہے وہی علیہ السلام یہاں ہے البشرفین میں جو علیہ السلام ہے وہی علیہ السلام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال حضور بناظر اہل سنت جو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں اندر آؤ اندر آؤ بھار گھومو پھرو مت پترسے کے اندر جلسیم آگے بیٹھ جوئے ایسے ہی مانا کے لئے یہ علیہ السلام آیا ہے کہ اگر کوئی حریبی ہو تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو اگر یہ سلوک نہیں کرتے ہو تو وہ تم پر حملہ کرے گا تمہاری جانمال عزت و عبو کو لوٹ لے گا اور اس کا حق پوری دنیا دیتی ہے آج بھی پوری دنیا تو اس کا حق کیا دے گی؟ اس سے پہلے ہی بڑھ کے حملہ کرتی ہے اس سے پہلے ہی بڑھ کے حملہ کر دیتی ہے تو یہ قانون نہ ہندوستانی آئین کے خلاف ہے اور نہ تو عقل و خرد کے خلاف ہے بلکہ آئین کے مطابق ہے عقل و خرد کے مطابق اور تم اس کو سمجھتے ہو کہ وہ ہندویں پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے غیر مسلم عیسائی ہو ان پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے غیر مسلم سکھو اس پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے یہ تمہارا لغت دیکھ کے قرآن سمجھنے کے ادیا کا نتیجہ ہے یہ قرآن کا دعویٰ نہیں ہے قرآن یہ حکم نہیں دیتا ہے تم غلط سنگے مختلا ہو تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اب آپ کسی تخریم کے کم سے کم پورے ملک میں پھیلائیں درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہی مصحبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم دائیمان عبدان سرمدہ ایک آخری بات سن لی کہ قرآن کریم پر مقدمہ کر کے بین لگا کے کیا کر لے میں تو کہتا ہوں کر دو دیکھیں کر کے دیکھ دو یہی نہ کروگے کہ قرآن چھنچا بند ہو جائے گا یہی نہ کروگے کہ موجودہ نسل کو سمندر میں ڈال دو گے پریس پر پابندی لگا دو گے مر قرآن بند نہیں ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں مگر اب اللہ تو ہماری طرح دنیا میں آ کر کے فضل نہیں فرمائے گا اللہ خالف ہے پیدا کرنے والا ہے مگر پیدا کرنے کے ذریعے میں بنا رکھیں گے ذریعہ ہے ماباب یہ نہیں کہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو اوپر سے پیدا کر کے بھیج دے گا وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے انسانوں کو پیدا فرماتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے مگر وہ انسانوں کے ذریعے ہی محافظ ہے وہ انسانوں ہی کے ذریعے کی حفاظت کرتا ہے قرآن کے نسخوں کو مٹا دو جلا دو سمندر میں ڈال دو پریس پہ پابندی لگا دو مگر یہ بائیس بچے جو قرآن چپ نے سینے میں محفظ دیئے ہیں اس کو کون مٹا سکتا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے یہ کبھی مٹے گا نہیں مٹے گا نہ مٹتا ہے نہ مٹ سکے گا کبھی قیامت تک نہیں مٹے گا مٹی رہے گا قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کا ناظر فرمائی اللہ کی کتاب ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا مگر اس کے لئے ہم کو کرنا پڑھ گئی ہم کو ہر سال بیس یا بائیس یا دس یا پندرے بچے اس کے لئے سے نکال لیاں ہوں کہ جو بچے اپنے پینوں میں قرآن کو محفظ کر ایک بات میں اور مدرسے کے عراقین سے کہوں گا ان بچوں کے ماباب سے کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن سینے میں محفظ کر لیا اسی پر بسمت کر یہ مسمت جاؤ کہ ہم امامت کے لائقوں میں ہاں امامت کے لائق ہوئے ہو فیقی مانا پر امامت کے لائق ہوئے ہو لیکن نماز سے جو مقصود ہے اس مقصود کے مطابق امامت کے لائق کبھی نہیں امام ہوتا ہے اپنے مقتدیوں کا ترجمان سفارسی نماز خدا کی بارگاہ میں درخواست ہے نماز خدا کی بارگاہ میں درخواست ہے مقتدی اپنی درخواست امام کے ذریعے تک خدا کو پہنچاتا ہے اب امام ہی اگر قرآن کا مانا نہیں سمجھے گا ہمارا وکیل ہی ہمارا مدہ نہیں جانے گا تو وہ کوٹ رہ جا کے کیا پیس کرے گا تو اگر امام ہی نہ جانے تو اگرچہ فقی مانا کر نماز اس کی ہو جائے گی لیکن نماز کا مقصود حاصل نہیں ہوگا اسی لئے صرف حفظ پر قناعت نہ کریں بلکہ یہ ہمارے بچے عربی بھی پڑھیں اور عربی صرف اس انداز میں پڑھنے سے کام نہیں جانے گا جس انداز میں آج معاف کریں ہمارے مولی حضرات میں امام جو کرتے ہیں قرآن جو پڑھتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اپریکارٹ کی طرح سے قرآن کریم کی چلاوت نماز میں کر لینے سے فیخی نماز میں ہو جاتی ہے مگر روح نماز باقی رہ جاتی ہے روح نماز ادا نہیں ہوتی ہے اس لئے روح نماز کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کوئی شداد بکڑھیں کہ سمجھیں تاکہ نماز میں وہ جو اللہ سے فریاد کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو وآخر و دابانا احمد و لیلہ رب العالمین احمد بھوڑے کو کتنا بنوائی ہے بس آئیے بس آئیے بس آئیے ماشاءاللہ بہت زبردست معلوماتی گفتگو حضرت نے فرمائے موسیقا کوئی کرتے ہیں موسیقا موسیقا ڈstellen احمد من